آرائیٹ تو بھائی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پائی براؤزر کے بارے میں کہ پائی براؤزر کیا ہے ابھی ریسنٹلی یہ پلے سٹور پر لانچ ہوا ہے پائی کی طرف سے اس سے آپ کیا بینفٹ لے سکتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ جو پائی کا والٹ ہے وہ اپنے موبائل پر کس طرح اوپن کر سکتے ہیں فرسٹ او فال میری نظر میں بھائی یہ ایک بالکل انہوں نے فضول اپلیکیشن ایک الگ سے سیپرٹ نکال دی ہے جس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اب جس طرح کہ انہوں نے اپنی جو پائی نیٹورک کی اپلیکیشن کو اس کو مونیٹائز کروایا ہوئے پلے سٹور پر اس کو بھی اسی طرح کروائیں گے اس پر بھی ایڈورٹائزمنٹ چلے گی اور یہاں سے بھی وہ ریونیو جنریٹ اچھا خاصہ کریں گے اس کے ون میلین جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اس کو میں نیگٹیو کیوں لے رہا ہوں اس میں میں ویڈیو میں اپنی میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا فرسٹ او فال میں اس کو اپن کر کے آپ کو تھوڑا بہت اس کا جو انٹریفیس ہے اور اس کو اپن کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس کو اپلیکیشن کو آپ نے اپن کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد پلے سٹور سے یہ آپ کو مل جائے گی پائی براؤزر کے نام پر جب آپ اس کو اپن کریں گی اس کا انٹریفیس آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا جیسا کہ ابھی یہاں پر میرے پاس شو کر رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں chat.py ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے سیم یہی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پائی کی اپلیکیشن میں مل جائیں گی brainstorm.py یہ بھی آپ کو پائی کی اپلیکیشن میں مل جائیں گی mine.py یہ بھی آپ کو اسی اپلیکیشن میں مل جائے گی صرف ایک چیز جو ہے وہ پائی والٹ ٹھیک ہے وہ آپ کو اس میں نہیں مل گا یہ سارا الگ سے کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں یہ صرف ایک پائی کا جو ٹیسٹ والٹ ہے وہ آپ سیمپلی اس کو بھائی پائی کی اپلیکیشن میں بھی تو ایڈ کر ہی سکتے تھے اس یہ الگ سے اپلیکیشن اسٹال کروانے کی کیا ضرورت تھی یہ مطلب 90% جو ہے وہ سارا کچھ پائی کی اپلیکیشن میں پڑا ہے اور یہ پائی براؤزر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی اب بیسکلی انہوں نے یہ نکالا کیوں ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں بیسکلی یہ اس وجہ سے نکالا ہے تاکہ آپ کو جو پائی کا والٹ آپ پی سی پر یوز کر رہے تھے وہ آپ جو ہے اپنے موبائل پر اس کی اپلیکیشن کے درو استعمال کر سکیں ٹھیک ہے براؤزر ایز براؤزر بھی طور پر اب یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر اس فرح سے نکال لی ہے یہ جو والٹ ہے والٹ کا آپشن اگر یہ اوریجنل اپلیکیشن میں نکال رہے ہیں تو یہ بیسٹ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس پر یوز کیسے کرنا ہے یوز کرنے کا جو طریقہ ہے پائی نیٹور کی اوریجنل اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں میرے پاس پڑی ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو جب یہاں پر آپ پائی نیٹور کی اوریجنل اپلیکیشن کو اوپن کرلو گے اوپر تین لائنیں بنی ہیں اس پر کلک کرو گے یہاں پر دیکھیں پائی براؤزر لکھا ہوا ہے اب یہ جب آپ اس پر کلک کرو گے تو اس کو جو پائی کی اپلیکیشن ہے وہ آٹومیٹکلی انسٹال کرنے کے بعد اس کو ڈائریکٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر لے گی اب جیسے کہ میرے پاس جو ہے پائی براؤزر انسٹال ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے پھر پائی نیٹور کی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جیسے میں نے بھی کی ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر پائی براؤزر اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اب سائن انٹو پائی براؤزر اس پر آپ نے جب کلک کرنا ہے تو یہ ریڈائریکٹ کرے گا آپ کو پائی نیٹور کی جو براؤزر والی اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ اب یہاں پر ہمارے پاس پائی براؤزر آٹومیٹکلی اوپن ہو چکا ہے اور یہ جو اس کا انٹرفیس ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ سکسیسفول ہی ہمارا جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اب یہاں پر اگر میں چیٹ پر کلک کرتا ہوں چیٹ پائی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ وہی سارا انٹرفیس آرہا ہے برینسٹروم یہاں پر اس کا بھی انٹرفیس وہی ہوگا جو وہاں پر ہے آپ کے پاس اریجنل پائی کی اپلیکیشن بائن پائی اس پر جب آپ کلک کرتے تو یہ آپ کو آپ کا اکاؤنٹ شو کر دیتا ہے اب جب یہاں پر والٹ پائی پر آپ کلک کروگے تو اس میں ایک فیچر بس یہ ہے الکس انہوں نے کیا کہ والٹ جو ہے وہ براؤزر میں پی سی والا والٹ جو ہے وہ ٹیسٹ والٹ جو کروائے تھا انہوں نے وہ آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہو صرف اس کا یہ بینفیٹ ہے اب اتنی سارے جو ہے وہ بھائی جھنچٹیں یہ جو دے رہے ہیں پائی والے اس سے بہتر ہے کہ بھائی مطلب وہ اسی اپلیکیشن میں جو اڈفیلپ کی ہوئی وہ بھی تو مونٹائز ہی ہے تو اسی میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر لو ہاں اگر آپ کا والٹ ابھی براؤزر پر ہے تو جتنی جلدی ہو سکے بھائی یوزرز کو مونٹائز ہوتی تو اس سے بھی ریونیو جنریٹ کریں گے تو ایسے لوگوں کا جو ذہن ہے وہ پزل ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا یہ ساری چیز ریجنل بھی ہے کہ ریونیو جنریٹ کر کے اور مطلب کلٹی مارے کے اور نکل جائیں گے پیسہ لے کر سارا خیر یہ باتیں تو بات کی ہیں فری ہے بھی تو تو اس کو جتنا چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں عقل کہتا تو کہتا یہی ہے کہ اگر فری ہے تو استعمال کر لو کونسا کسی کے کسی کے ریونیو میں کمی بڑھ رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں بھائی آپ نے اپنا وہ والٹ اوپن کرنا ہے جو کہ آپ نے پہلے کریئٹ کیا تھا اب جنہوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھی کریئٹ کے اس طرح آپ نے وائے کا والٹ کرنا ہے وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا اور ویڈیو کی لازٹ پر بھی آپ کو اس کا جو تصویر ہے تھامنیل وہ نظر آ جائے گا یہاں پر آپ نے پاس فریز جو ہے وہ سیو کرنا ہے تو میں اپنا یہاں پر پاس فریز جو ہے وہ سیو کی ہوا اس کو یہاں پر پیسٹ کروالوں پاس فریز آپ نے کسی کے ساتھ بھی اپنا شیئر نہیں کرنا یہاں پر میں اب اپنا پاس فریز جو پیسٹ کروانے کے بعد انلاک ویڈ مائی پاس فریز ٹھیک ہے جب آپ اس کو انلاک کروگے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کھل جائے گا اس کو آپ نے کنفرم کر دینا اگر آپ کے اس کے علاوہ کوئی نوٹفکیشن آتی ہے آپ کے موبائل پر اس کی اپ ڈیٹ کے بار کو وہ جو ہے ملتی نہیں گی اگر آپ کا موبائل فنگرپرنٹ والا ہے تو آپ نے اس کو اینیبل کروا دینا اور کنفرم کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہے وہ یہاں سے آپ نے اس کی اپنی فنگرپرنٹ جو ہے وہ ویریفائی کروا دے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ جو ہے ویریفائی ہو چکا ہے آپ اس طریقے سے جو ہے وہ اب یہاں سے اپنے موبائل سے پائی براؤگر کی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ سینڈ اور سیو کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ والٹ میں اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی اور فائدہ نہیں ہے اگر یہ اپلیکیشن مونٹائز کر دیتے ہیں تو یہاں سے بھی یہ ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے سیٹنگ میں جاتا ہوں ٹھیک ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں مطلب یہاں پر فنگرپرنٹ ہے آپشن اور مائی شو مائی پاس فریز یہ دو اپشن ہے اس کے علاوہ اس میں اور کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اس پائی براؤزر سے بس آپ یہ فائدہ لے سکتے ہو کہ صرف اپنا والٹ وہ کریئیٹ کرنے کے بعد یہاں پر اپنے مبائل پر اوپن کر سکتے ہو پکایا جو 90% چیزیں وہ ساری پائی والی اپلیکیشن میں جو ہیں وہ ہی اس میں ہیں انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اور اس میں کوئی چیز جو ہے بس یہ ہی تھا بھائی تو اس طرح سے بھائی 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 اپنے یوز کرنا ہے اور جن لوگوں کو یہ ٹھیک لگتا ہے وہ انسٹال کر کے رکھ لیں بھگڑنا میں تو جو ہے بھائی سے فیلحال یہ کر رہا ہوں تھنکس واجنگ بھائی اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا